اسلام علیکم مرز میں ہوں زاہی تنوڑی ایڈوکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دلائر فیملی کیسز کون سے ہوتے ہیں کس کس قسم کی کیس کو فیملی کیس کہا جاتا ہے کون سا لاؤ ہے جو فیملی کیسز کو ڈیل کرتا ہے پاکستان میں اور کون سی عدالت ہے جس کے پاس احتیار سماعت ہوتی ہے فیملی کیسز کو سننے کے حوالے سے فیملی کیسز میں اور سیول کیسز میں فرق کیا ہے یہ ہے آج کی ویڈیو کا موضوع اس موضوع پر بات کروں گا میں آج کی اس ویڈیو میں لیکن موضوع پر بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو تو چینل سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آویرنس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے ویورز کیسز مختلف کیٹیگریز کے ہوتے ہیں مختلف قسم کے ہوتے ہیں جو عدالتوں میں لڑے جا رہے ہوتے ہیں ان میں سیول کیسز ہوتے ہیں فیملی کیسز ہوتے ہیں سپیشل لاغ کے تحت آنے والے اور کیسز ہوتے ہیں فیملی کیسز کون سے کیس ہیں فیملی کیسز کہا جاتا ہے ان کیسز کو ان مقدمات کو جن کا تعلق میہ بیوی کے آپس میں معاملات سے ہوتا ہے لین دین کے معاملات سے ہوتا ہے میہ بیوی کے درمیان بچوں کے حوالے سے کیسز ہوتے ہیں یا اسی طرح کے دیگر مقدمات جو نکانامے سے اٹھتے ہیں جن کا معاملہ نکاح کے بعد نکانامے کے بعد شادی کے بعد اٹھتا ہے میہ بیوی کے درمیان ان کو کہا جاتا ہے فیملی کیسز پاکستان میں فیملی لاز موجود ہیں ویسٹ پاکستان فیملی کوٹ ایکٹ موجود ہے 1964 کا اس کے تحت عدالتیں ڈیل کرتی ہیں فیملی مقدمات کو مسلم فیملی لاز آرڈینس ہے 1961 کا اس کے تحت ڈیل ہوتے ہیں فیملی مقدمات اور اسی طرح ویسٹ پاکستان فیملی کوٹ رولز ہیں 1965 کے یہ ڈیل کرتے ہیں فیملی مقدمات کو کون کون سے کیسز جو ہیں وہ فیملی کیسز کہلاتے ہیں ڈیزولوشن آف میریج طلاق کا کیس طلاق خلا کی بنیاد پہ ہو یا ویسے کوئی عورت لینا چاہ رہی ہو ڈیزولوشن آف مسلم میریجز ایکٹ کی کسی سیکشن کے نیچے یا اس میں بتائی گئی وجوہات میں سے کسی وجہ سے اگر لے رہی ہے ڈاور کی کیسز مہر کے حوالے سے جتنے بھی کیسز ہوں گے مہر لینے کے حوالے سے مہر کے تائین کے حوالے سے یہ کیسز فیملی کیسز کہلاتے ہیں منٹینس میاں بیوی کے درمیان بچوں کے حرچے کے حوالے سے کیس یا بیوی کے حرچے کے حوالے سے کیس اگر میاں نہیں دے رہا بیوی کو حرچہ جو دینے کا وہ پابند ہے قانونی لحاظ سے اس کے لیے عورت اگر کیس کرتی ہے تو منٹینس کا کیس کرے گی نان و نفکہ کا وہ بھی کہلاتا ہے فیملی کیس ریسٹیچوشن آف کنجوکل رائٹ اگر بیوی بغیر کسی وجہ کے اپنے میاں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے اس کے ساتھ آباد نہیں ہوتی ایسی صورت میں میاں اپنی عورت کے حلاف بیوی کے حلاف دعوی دائر کر سکتا ہے ریسٹیچوشن آف کنجوکل رائٹ کے لیے حقوق زن آشوئی کے لیے سے اردو میں کہا جاتا ہے آبادی کے لیے بھی کہا جاتا ہے اس کیس کو اور بازوئے دعویٰ اگر بیوی نے پہلے سے کوئی کیس کیا ہوا ہو تو پھر اس صورت میں اس کو جو میاں کی طرف سے آبادی کے لیے دعویٰ کیا جائے گا اس کو بازوئے دعویٰ بھی کہا جاتا ہے کسٹڈی آف چیرڈرنز بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے جو کیس کیے جاتے ہیں اس کو بھی یا بچوں سے ملاقات کے لیے اگر والد کیس کرتا ہے کوئی درخواست دیتا ہے اس کو بھی فیملی نیچر کا کیس کہا جاتا ہے گارڈین شپ مقرر ہونے کے لیے جو کیس تائر کیا جاتا ہے بچوں کا گارڈین مقرر ہونے کے لیے بعض اوقات والدہ کیس کر رہی ہوتی ہے اطلاق ہونے کے بعد یا والد کر رہا ہوتا ہے اس طرح کے معاملات کو بھی جو قانون ڈیل کرے گا گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ ہوگا وہ لیکن اس کے تحت جو کیس دائر ہو رہا ہے اس کو فیملی کیس کہا گیا ہے اور اس کو فیملی کوٹ سنے گی جیٹیٹیشن آف میریج شادی کی تنصیغ کا کیس یا شادی ہوئی ہی نہیں ہے شادی سے انکار کر جاتا ہے شوہر یا عورت لڑکی یا لڑکا کہتے ہیں کہ جناب میری تو اس کے ساتھ نکاہ ہوا ہی نہیں ہے یہ دھوکہ ہے یہ فراد ہے تو اس کو جیٹیٹیشن آف میریج کا کیس کہا جائے گا اور یہ کیس بھی فیملی کیس کے زمرے میں آتا ہے اور فیملی لوگ کے تحت فیملی کوٹ اس کیس کو سنے گی دوری آرٹیکل سامان جہیز کا اگر مسئلہ ہے طلاق ہونے کے بعد شوہر نہیں دے رہا بیوی کو تو اس کے لیے جو کیس کرے گی بیوی اس کے حصول کے لیے جو کیس کرے گی عورت لڑکی تو یہ بھی فیملی کیس کے زمرے میں یہ بات آتی ہے اس کے علاوہ بیوی کی اگر کوئی پرسنل پرپرٹی ہے اس کی ذاتی کوئی جائداد ہے جس پہ شوہر نے قبضہ کر لیا ہے یا شوہر قابض ہے اور شوہر وہ نہیں دے رہا تو اس صورت میں بھی یہ والا کیس اگر بیوی کرتی ہے شوہر کے حلاف تو یہ بھی فیملی کیس کے زمرے میں آئے گی بات اب کون سا جج ہے یا کون سی عدالت ہے جو سنتی ہے فیملی کیسز کو پاکستان میں مسلم فیملی لا ایکٹ مسلم فیملی لا آرڈینس اور ویسٹ پاکستان فیملی کوٹ رولز کے مطابق فیملی جج کی عدالت بنائی گئی ہے سیول جج کسی بھی سیول جج کو فیملی جج کے احتیارات دے دیے جاتے ہیں اور وہ کیس سنتا ہے فیملی کیسز کو سپیشل لا کے تحت یہ فیملی لا جو ہے یہ سپیشل لا ہے سپیشل کوٹ فیملی کوٹ بنتی ہے اور وہ سنتی ہے کیسز کو فیملی نیچر کے اور کوشش کی جاتی ہے کہ شارٹ ٹائم پیریڈ میں اس طرح کے کیسز کو فیصلہ کیا جائے پروپرلی سن کے سیول کیسز کی طرح یہ کیسز اتنے لیندھی نہیں ہوتے ان کو شارٹ ٹائم پیریڈ میں کوٹیں سنتی ہیں اور ان کو فیصلہ کرتی ہیں ان کیسز کی نویت کو سمجھتے ہوئے کیونکہ ان کیسز کا بڑا اثر پڑ رہا ہوتا ہے معاشرے پہ میاں بیوی کی زندگی پہ بچوں کی زندگی پہ جو بچے پیدا ہوئے ہوتے ہیں سو یہ سپیشل لا ہے اور سپیشل لا کے لیے فیملی کوٹس بنی ہوئی ہیں سیول جیجز کو ہی پاوز دی گئی ہوتی ہیں فیملی جیج کے طور پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے جب کیس چل رہا ہوتا ہے جاتا ہے اس عدالت کو جس میں بچوں کی کسٹڈی کا کیس یا ویزیٹیشن کے حوالے سے اگر کیس چل رہا ہوتا ہے اس کو گارڈین کوٹ کہتے ہیں اور وہ کوٹ بینگ گارڈین کوٹ اس کیس کو سن رہی ہوتی ہے ویسے فیملی کیسز کو کوٹ جب سن رہی ہوتی ہے تو بینگ فیملی کوٹ بینگ جیج فیملی کوٹ اس کو سنا جا رہا ہوتا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے فیملی کیسز کے حوالے سے بات کی کیا ہوتے ہیں کون کون سے کیسز فیملی کیسز کے زمرے میں آتے ہیں اور کون سے لاؤز ڈیل کرتے ہیں ان کیسز کو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے مفید رہے گی اور آپ کو پسند بھی آئے گی آہر میں پھر گزارش اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ایویرنس کے حوالے سے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے تھانکس اللہ حافظ موسیقی